بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نهایت رحم کرنے والا ہے شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تو دوستوں آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے ہمیں ابی بن عقاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خڑے ہو کر خطبہ دینے لگے آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی کی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لے جہاں وہ غم ہو جائے وہ تجھ کو مل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے ایک خادم حضرت یوش بن نو نے بھی روانہ ہوئے چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے وہاں وہ رخے سفر رک گئے سو گئے اس دوران میں ٹوکری میں سے مچھلی تڑکتی ہوئی نکلی اور سمندر میں جا گری سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرف بن گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانے کی روانگی روک دی اور ایک تاک سا بن گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوش بن نو نے انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے چنانچہ وہ دین کا کافی حصہ بھی چلتے رہے اور پھر رات بھی چلتے رہے اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاتم سے فرمایا لا ہمارا ناشتہ لدے ہمیں تو اس سفر سے سخت تقلیف اٹھانی پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تھکاوت محسوس نہیں ہوئی حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پچھلے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا تب آپ کے خاتم نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا تھا دراصل شیطان ہی نے مجھے بھیلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر نہ کروں اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا فرمایا مچھلی کے لئے سرنگ بن گئی اور یہ چیز موسیٰ اور آپ کے خاتم کے لئے تعجب کا باعث ہو گئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونٹتے ہوئے لوٹے وہ دنوں میں اپنے نشان قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ آپ نے فرمایا جی ہاں میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھے سکھا دیں انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز سبر نہیں کر سکتے اے موسیٰ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے وہ آپ کو ہانسل نہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے مجھے ہانسل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ میں آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات پہ آپ کی نافرمانی نہ کروں گا حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلتنے پر اسرار کرتے ہیں تو دریاہ ہی کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں پھر وہ دونوں چلتے ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں انہوں نے حضرت خیزر علیہ السلام کو پہچا کر بغیر کرائے کہ سوار کر لیا جب وہ کشتی میں سوار تھے آپ نے اچانک دیکھا کہ خیزر علیہ السلام نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تخت اکھیر دیا موسی علیہ السلام نے کہا اس لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا آپ نے ان کی کشتی کی توڑ دی کشتی والوں کو ڈبا دیا تو آپ نے بڑے خطر ناگ بات کر دی حضرت خیزر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرے گا حضرت موسی علیہ السلام نے جواب دیا میں بھول پر مجھے نہ پکڑیں مجھے میرے معاملے میں تنگی نہ ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ پہلا سوال حضرت موسی علیہ سلام سے بھول کر ہوا اس دوران میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر لی حضرت خیضر علیہ سلام نے فرمایا میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ملوم اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر کشتی سے نکلے جب وہ کنارے پر چل رہے تھے اچانک حضرت خیضر علیہ سلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خیضر علیہ سلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا اسی طرح اسے قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ سلام نے کہا کیا آپ نے اس بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصور کے مار ڈالا بے شک آپ نے تو بڑی ناپسند دیدہ علیہ علیہ سلام نے جواب دیا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقینا آپ میری طرف سے حد گزر گئے تو پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے خانہ طلب کیا تو انہوں نے خیزر نے اسے اپنے ہاتھ سے ٹھیک اور درست کر دیا حضرت موسیٰ نے کہا ہم نے ان لوگوں سے خانہ مانگا تھا انہوں نے ہمیں نہیں دیا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے حضرت خیزر نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھے سبر نہ ہو گھو سکا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ ان عیب دار کر دوں اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر صحابت کشتی کو زبردستی چڑھائیں گے تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر سطر اور اس سے زیادہ مہربانی میں کرب عطا کرے اور وہ دیوار جو شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اس کا باپ بہت ہی نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھیرا ہے اس باتوں کا جس پر آپ سے سبر نہ ہو زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام نے سبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ